ویڈس ایپ کے پانچ زبردست کمال کے ہیڈن فیچر یہ اتنے امیزنگ اور زبردست فیچر ہے کہ آپ کے بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہیں لیکن یہ فیچر تھوڑے سے ہیڈن ہے بلکل سامنے آپ کو نظر نہیں آتے کچھ لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ فیچر سامنے ہونے کے باوجود ان کو استعمال نہیں کر رہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈس ایپ کے ان پانچ ہیڈن فیچر کے بارے میں جو آپ جاننے کے بعد ایک سٹریم لیول پہ جا کے ویڈس ایپ کو استعمال کر پائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹے ویڈاز دوستو میرا نام اسنین آپ دیکھ رہے ہیں بیک آنٹیک یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی مزید اچھی اور انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو فرینڈ ویڈس ایپ کے ہیڈن فیچر کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی جو ویڈس ایپ ایس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ سارے ہیڈن فیچر اپ ڈیٹیڈ ورجن میں اویلیبل ہیں اگر آپ کی ویڈس ایپ اولڈ ہے تو آپ یہ ہیڈن فیچر استعمال نہیں کر پائیں گے اس لیے سب سے پہلے پلی سٹور ایپل سٹور پہ جائیں اور اپنی ویڈس ایپ کو اپ ڈیٹ کر لیں اب بات کرتے ہیں فیچر نمبر ون کی فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم کسی چیٹ پہ ورسائی پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ مائک کا بٹن نظر آتا ہے اس مائک کے بٹن پہ جیسی ہم پریس اینڈ ہولڈ کرتے ہیں تو ہم کسی کو بھی اپنا جو وائس میسیج ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اب آپ اس مائک والے بٹن پہ ایک مرتبہ ایسے کلک کریں تو آپ کے سامنے کچھ اپشن آجے گا ویڈیو کا آپ اس ویڈیو کے اوپر ایسے ہولڈ اینڈ پریس کریں گے تو آپ کی ایک ویڈیو ریکوڈ ہو جائے گی ویڈیو ریکوڈ ہونے کے بعد آپ اس ویڈیو کو کچھ اس طریقے سے سینڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایسی جو ہے سینڈ ہو گیا تو فرینڈ آپ اس طریقے سے اب کسی کو بھی ویڈیو میسیج جو ہے وہ ریکوڈ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ فیچر کی دیکھیں فرینڈ کسی کی ہم نے ورس ایپ چیٹ کو سیو کرنا ہو تو ہم اس کے جو ہیں سکرین چھوٹ لے کے رکھتے ہیں ایسے کر کے ہم اس کی چیٹ کے سکرین چھوٹ لے لیتے ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے ورس ایپ نے آپ کو ایک علیدہ سے میتھڈ دیا ہوئے جس سے آپ کسی کی بھی ایک بندے کی جو ورس ایپ چیٹ ہے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کو سیو کر سکتے ہیں اس ایک بندے کی چیٹ کا بیک اپ آپ لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل ہی ان تھری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے مور کے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر رہے گی ایک سپورٹ چیڈ کی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں سے یہ آپ سے دو اپشن پوچھے گا انکلیوڈ میڈیا اور ویڈ آوڈ میڈیا میڈیا سے مراد ویڈیوز فوٹوز ہیں اگر آپ اس کا بھی بیک اپ لینا چاہتے ہیں انکلیوڈ میڈیا کر دیں ادروائز آپ ویڈ آوڈ میڈیا کر دیں ویڈ آوڈ میڈیا پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس شو ہوگا یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑی اسپلوڈنگ ہو رہی ہے تو فرینڈ ادھر سے آپ نے ویڈ سیپ کا اپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ویڈ سیپ کے اپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس چیئٹ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو یو والا اپشن ہے اس پر سیلیکٹ کر دینا اس پر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایسے کلک کر دینا اور اس فائل کو آپ نے سینڈ کر دینا فرینڈ یہ فائل سینڈ ہونے کے بعد ایسے آپ نے اس فائل کے اوپر کلک کرنا ہے ایشٹی ایمل ویور کی کچھ ہے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جتنی بھی چیئٹ ہے ساری چیئٹ کا بیک اپ ہو جائے گا اور وہ تمام کی تمام چیئٹ جو ہے اس طریقے سے آپ کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیف ہو جائے گی یہ وہاں پہ بہت زیادہ یوسفل ہے فرینڈ جب آپ سمجھ لیں کہ کسی بندے پہ آپ کو ٹرسٹ نہ ہو کسی نے ڈسپیننگ میسیج لگایا ہو تو ایسی جگہ پہ آپ اس فیچر کو استعمال کر سکتے ہیں اس فیچر کا استعمال کر کے آپ جو چیئٹ ہے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ فیچر کی نیکسٹ فیچر بہت زیادہ زبردست ہے فرینڈ کیا ہوتا تھا پہلے ہم کسی کی چیئٹ کو چھپانے کے لیے اس کو ایسے لونگ پرس کر کے آرچیو میں رکھ دیتے تھے لیکن آرچیو کا بھی فائدہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی کوئی بھی جو ہے اس چیئٹ کو پڑھ لیتا تھا یا ہم اپنی ورڈس ایپ کو لوگ کر دیتے تھے تو لوگ کہتے ورڈس ایپ کو استعمال نہیں کر پاتا تھا تو ورڈس ایپ کی جانب سے آپ کو ایک اپشن نظر آجے گی چیٹ لوگ کی آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ایسے اون کر دینا ہے جیسے ہی آپ چیٹ لوگ کو اون کریں گے تو آپ کی جو چیٹ ہے وہ لوگ ہو جائے گی اور فرینڈ آپ لوگڈ چیٹ کو جو ہے یہاں سے غائب ہو جائے گی اور آپ اس کو ایسے پریس کریں گے تو یہاں پہ لوگ چیٹ کا ایک ٹیب آجے گا جب آپ اس ٹیب کے اوپر کلک کر کے فنگر پرنٹ لگائیں گے تو آپ کے سامنے جو چیٹ ہے لوگ چیٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گی تو آپ اس طریقے سے کسی بھی کی چیٹ کو لوگ کر سکتے ہیں فرنٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ فیچر کی جو ویڈس ایپ نے انڈرویڈ یوزر کے لیے دیا ہے جو بہت زیادہ زبردست فیچر ہے اگر آپ کی کسی سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور آپ ویڈس ایپ پہ اس سے بہت زیادہ میسیجن کرتے ہیں تو آپ اس کے چیٹ کا ایک شورٹکٹ بنا سکتے ہیں سمپلی آپ نے تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے مور پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن نظر آجی گی ایڈ شورٹکٹ آپ نے ایسے کر کے ایڈ آٹومیٹکلی کر دینا ہے جب آپ یہ کام کر دیں گے تو اس کی جو چیٹ ہے اس کا ایک شورٹکٹ جو ہے کچھ اس طریقے سے کریٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ سمپلی یہاں سے کلک کر کے اس کی جو چیٹ ہے اس کو اوپن کر سکتے ہیں صرف اس کی چیٹ کو اور کوئی بھی بات ہے میسیج ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں فرنٹ بات کرتے ہیں لاسٹ ہیڈن فیچر کی جو آ چکا ہے لیکن کافی زیادہ لوگوں کو اس فیچر کے بارے میں نہیں پتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا اگر ہم کسی کو میسیج کرتے تھے کہ ایسے کر کے ہم میسیج کرتے تھے تو اگر کوئی گلتی ہو جاتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے ایسے سٹار ڈال کے ہم لکھتے تھے تو ہم ایسے کر کے سٹار ڈال کے سینڈ کرتے تھے تاکہ پتا چال جائے کہ یہ جو ہے گلتی ہماری جو ہے ادھر ہو بھی لیکن اب وٹس اپ نے ایک فیچر لانچ کیا ہے جسے آپ نے صرف لونگ پریس کرنا ہے اور تری ڈورز پہ کلک کر کے آپ نے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈٹ پہ کلک کر کے اب آپ اپنے میسیج کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کر کے اس کو دوبارہ سینڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو میسٹیک ہے میسیج کی وہ دور ہو جائے گی تو یہ زبردست ہیڈن فیچرز ہیں جو وٹس اپ کی جانب سے پروائیڈ کیے گئے ہیں کافی زیادہ لوگوں کو ان فیچرز کا پتا ہے اور کافی زیادہ لوگوں کو ابھی بھی ان فیچرز کا نہیں پتا تھا اور وہ ان کو استعمال نہیں کر رہے تھے فرینڈ آپ کو کس ہیڈن فیچرز کا ابھی نہیں آئیڈیا تھا آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے ٹینک یو